موسیقی سیریز نہیں دیکھی ہے تو وہ پورٹل سیریز شروع سے بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے پورٹلز کے بارے میں بات کی ہے تو بہرحال سورہ قحف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آپ سے ذلقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں اس کے ذکر میں سے تمہیں کچھ سناتا ہوں کہ بے شک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا تھا تو ہم نے اسے ہر چیز کا سامان دیا تھا اسباب مہیا کیے تھے میں نے آپ سے کل بھی ذکر کیا تھا کہ سباب کے کئی معنی ہیں تو اس لیے اس زمن میں ہم نے بعض تفصیلات پہلے بھی ذکر کیا اور پھر فعتبع سبابا تو وہ ایک سامان کے پیچھے چلا تو فعتبع سبابا سامان کے پیچھے چلا سے کیا مطلب ہے وہ ان ریسورسز کو اپنے تابع کیے ہوئے آگے چلا جن ریسورسز کے بارے میں ہم نے کل بات کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کلاؤڈز کو مثال کے طور پر اس کے تابع کر دیا تھا ہم لوگ کہتے ہیں کہ کلاؤڈز کا تو زمینی سفر ہے سر ہماری ایٹمسفیر سے باہر کتنا بھی اوپر چلے جائیں سکسی ٹو میلز کے اوپر تو کلاؤڈز نہیں ہوتے نا سکسی ٹو میلز کے انڈر ہی کلاؤڈ ہوتے ہیں سکسی ٹو میلز کے بعد آپ کو خلا شروع ہوگی تو سارے تو اس کے نیچے ہوتے ہیں تو مسئلہ کیا ہے سارا میرا بھائی کہ ہم نے کلاؤڈ کو یہی س ہوتے ہیں سپیس کلاؤڈز بھی ہوتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے کن کن کلاؤڈز کے اوپر دسترز عطا فرمائی تھی بہرحال ذلقرنین کے سفر میں اس نے جن جن لوگوں سے ملاقات کی اس کے بارے میں میں نے آپ کے ساتھ بڑی تفصیل سے کل ذکر کر دیا تھا کہ اس کے اسے چار امتوں کی طرف بھیجا گیا تھا جیسا کہ وحب ابن منبع سے روایت ہے جسے در منصور میں امام سیوتی رحمت اللہ علیہ جمع فرماتے ہیں اور پھر امام ابن اصحاق اور ابن المنظر اور ابن ابی حاتم اور علالہ القاب میں الشیرازی اور ابو الشیخ وغیرہ کئی لوگوں نے اسے روایت کیا ہے کہ چار امتوں کی طرف اسے بھیجا گیا تو ان میں سے میں نے آپ سے جیسے ذکر کیا تھا کہ ایک ان میں سے منصق تھی ایک حاویل تھی ایک قاویل تھی تو اسی طرح ایک فاسق تھی تو ان چاروں امتوں سے ڈیل کرنے کے بعد جو اللہ نے اسے ریسورسس عطا کی تھی انزلقرنین کو اس کے بعد وہ اس طرف چلا جہاں پر جن تھے انسان تھے یاجوج ماجوج تھے اور پھر اس سفر کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی تھی کہ وہ پھر جب وہاں پہنچا تو اس نے وہاں پر کیا دیکھا اور اس کے علاوہ بھی ذلقرنین نے بہت ساری اور مخلوقات کو سے ڈیل کیا جیسا میں نے آپ کو پتہ نہیں آپ نے again i will recommend کہ you go through the portal series جس کے اندر جو اور مخلوقات ہیں جس سے وہ ملا تھا اس کا ذکر بھی ہے اس میں کہ یاجوج ماجوج کے علاوہ اس نے ایک ایسی قوم کو پایا کہ جس کے چہرے کتوں کی طرح تھے اور بعض کو پایا کہ ان کے چہرے جو ہے وہ کسی اور جانور کے مشابہ تھے کچھ پرندوں کی طرح اڑان والی قومیں تھیں اس پر بڑی تفصیل سے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اور اس کا ذکر جو ہے وہ دلائل النبوہ میں آتا ہے امام بیحقی روایت کرتے ہیں امام سیوتی در منصور میں اسے روایت کرتے ہیں تو اس لیے وہ ہم پہلے ڈیٹیل ڈسکس کر چکے ہیں اس لیے اب ہم اس ڈیٹیل میں دوبارہ نہیں جائیں گے تو آئیے ہم وہیں چلتے ہیں جہاں تک ہم پہنچے تھے تو اب کیا ہوا کہ جب ان تمام امتوں سے فارغ ہو گیا تو یہ زمین کے وسط کی طرف نکلا وہاں پر جنات تھے انسان یاجوج ماجوج جیسا کہ ذکر آتا ہے اس روایت میں اور جب وہ راستے پر تھا جہاں مشرق کی جانب ترکوں کی زمین ختم ہوتی ہے تو ذلقرنین کو انسانوں کی ایک نیک جماعت نے مشورہ دیا کہ اے ذلقرنین ان دو پہاڑوں کے درمیان ایک مخلوق خدا ہے جو بہت زیادہ ہے اور انسانوں کی مشابہ ہے لگتے دیکھنے میں وہ انسان ہی ہیں تو اب آپ اس سے ایک چیز کا اندازہ کریں کہ وہ جو لوگ تھے وہ نیک لوگ تھے اچھا اب جب ہم بات کریں گے نا ذلقرنین کی ملکی وے کی ٹریول کی جو میں نے آپ سے کل بات کیا تھا کہ کیا ذلقرنین نے انٹرگلیکٹک ٹریول بھی کیا ہے یا اس کا ٹریول ملکی وے ہی میں ہماری ہی کہکشاں میں مختلف جگہوں پر تھا اس میں پھر میں آپ سے کچھ اور تفصیلات اس زمن میں شیئر کروں گا ملکی وے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کیا وہ بلیک ہول کے قریب پہنچا تھا اور بہرحال جو بھی اس میں کچھ باتیں تھیں اس پر بات کریں گے لیکن بہرحال اس روایت میں جو ہے کہ وہ دو پہاڑوں کے پاس پہنے ایک ترجمہ ان کا یہ ہوتا ہے وہ جو لفظ صد ہے تو اس کے اور بھی بہت سارے ترجمہ ہیں لیکن ایک ترجمہ اس کا پہاڑوں کا ہے تو ایک مخلوق ہے جنہوں نے اس سے کہا کہ یہ یاجوج ماجوج نام کے کچھ انسانوں کے مشابہ ہیں لیکن حرکتیں ان کی جانوروں والی ہیں جو ملے کھا جاتے ہیں گھاز بھی کھا جاتے ہیں اور جانوروں کو جس طرح کھاتے ہیں تو بڑے ہیوانی طریقے سے جانوروں کو کھاتے ہیں چیر پھاڑ کے کھاتے ہیں درندوں کی طرح انسانوں کی طرح نہیں کھاتے تو بالکل ہی عجیب سے لوگ ہیں یہ یہاں تک کہ یہ زمین کے حشرات بھی کھا جاتے ہیں یہ ریپٹائلز بھی کھا جاتے ہیں سامب بھی کھا جاتے ہیں انہیں جو ملے کھا جاتے ہیں اور یہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی اولاد کی اولاد کئی پشتیں دیکھ کے مرتا ہے چاہے عورت ہو کے مرد ہو تو اب ان کو روکنے کے لیے کوئی معاملہ کر دو کہ ہمارے اور ان کی درمیان کوئی دیوار کھڑی کر دو ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں لکرنین نے کہا کہ بھئی دیکھو وہ دولت جس میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے تم ایسا کرو میری مدد کرو جسمانی مشقت سے میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آر بنا دوں گا تم چٹانے لوہا اور تامبہ لے کر آؤ حتیٰ کہ میں ان کے شہروں کو متع کرلوں فرما بردار کرلوں ان کے علم پر فوقیت حاصل کرلوں یعنی کہ ان کو ایسا روکوں کہ اس کا توڑ ان کے پاس نہ ہو یہ مطلب تھا ذوالقرنین کا کہ میجے اللہ نے وہ علم دیا ہے جس کا توڑ ابھی تک ان کے پاس نہیں ہے لیکن یہ نہ سمجھنا کہ معاملہ ہمیشہ رہے گا جب تک اللہ چاہے گا یہ معاملہ رہے گا لیکن فی الحال جو میں نے انیلائز کیا ہے ان کے پاس ابھی اس علم کا توڑ نہیں ہے اور ان کے پہاڑوں کے درمیان ایک فاصلہ ہے جس کا میں اندازہ کرلوں پھر وہ ان کے قد سے چلا حتیٰ کہ اس نے انہیں دھکیل کر ان کے شہروں کے درمیان پہنچ گیا وہ تمام لوگ جو ہے وہ عورت مرد جو ہے وہ ایک جیسے قد کے معلوم ہوتے تھے اور ان کا قد جو ہے وہ زیادہ بھی نہیں تھا بس اس کے بعد جو ہے اس نے جب ان کو دیکھا کہ ان کی حالتیں بڑی عجیب و غریب تھیں ان کے عجیب سی ان کی اپیرنس تھی ان کی حرکتوں کی وجہ سے جانوروں والے لگتے تھے جانوروں درندوں والی حرکتیں کرتے تھے جانوروں کی طرح جگالیاں کرتے تھے عجیب و غریب سے ان کے حالات تھے وہ انسان رہتا ہے نا جس سیچویشن میں اس کا اثر آتا ہے اس کے اوپر اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں سردی سے بچانے کے لیے ان کے جسموں پر زیادہ بال تھے کیونکہ ہوتا یہ جو لوگ کولڈ کلائمٹس میں رہتے ہیں تو نیچرلی آپ کی باڈی جو ہے نا اس کو فائٹ بیک کرتی ہے با گروئنگ سمور ہیر سپیشلی ان کے باک وغیرہ پہ یا آرم وغیرہ پہ ایسے لوگوں کے بال زیادہ آ جاتے ہیں جو سرد علاقوں میں رہتے ہیں بنسبت ان کے جو گرم علاقوں میں رہتے ہیں بہرحال تو ان کی اپیرنس بڑی عجیب سی تھی اور ان کی حرکتیں بھی بڑی عجیب سی تھی ان کو دیکھ کر عام آدمی تو ڈر جائے لیکن بہرحال ان کے متعلق لوگ یہ بھی کہتے تھے جو ذو القرنین سے کہا کہ موسم بہار میں اللہ عزوجل کی طرف سے ان پر ایسی بارشیں ہوتی ہیں جس میں ان پر مچھلی آتی ہے جسے یہ خوراک کے طور پر آئندہ سال تک کے لئے کافی ہوتی ہیں اتنی جمع کر لیتے ہیں یہ اتنی ان پر بارشیں ہوتی ہیں اور اس کو کھا پی کے یہ ترو تازہ ہو جاتے ہیں ان کے عورت بھی ان کے مرد بھی اور جب انہیں یہ کھانا ملتا نہیں تو ان کا حال ایسے ہو جاتا ہے کہ ان ایکسپلینیبل اور وہ کیا کرتے ہیں جانوروں کی طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کبوتروں کی طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کوئی زبان وبا نہیں بولتے آپس میں آوازیں نکالتے ہیں بھیڑیوں کی طرح غراتے ہیں اور جانوروں کی طرح عورت مرد آپس میں ملتے ہیں جمع کرتے ہیں جانوروں کی طرح شرم و حیاء بھی نہیں ہے ان میں کیسے ہوگی شرم و حیاء بے شرم ہیں بے حیاء ہیں حلال حرام کی تمیز بھی نہیں ہے ان میں ذلقہ نین نے یہ ساری صورتحال جائدہ لیا تو اس نے پھر کیا کیا کہ بہتر یہ ہے کہ انہیں دو پہاڑوں کے درمیان بند کر دیا جائے تو جہاں پر انہیں بند کر دیا گیا وہاں پر تفصیلات آپ جانتے ہیں کہ اس نے ایک دیوار کا کام شروع کیا تو پہلے اس نے اس کی پانی تک گہری بنیاد کھدوائی پھر اس نے اس دیوار کی چوڑائی کے مطابق جو ہے ایک لمبی چوڑی جو ہے پتھر ڈلوائے اور پھر تامبے سے اس نے اس کا مسالہ تیار کی اور ان پتھروں کے اوپر اس کو ڈال دیا اور اس طرح وہ گویا زمین کے نیچے سے ایک پہاڑ کی طرح اوپر تک آ گئی کہ نہ نیچے سے آ سکتے تھے نہ اوپر سے آ سکتے تھے اور اس کے اوپر پر لوہے کی چادریں اور پگلا ہوا تامبہ بھی ڈال دیا کہ اس کے اندر اس سے اس نے زرد رنگ کا تامبہ ڈالا وہ اس طرح ہو گیا گویا کوئی دھاری دار چادر ہو جس میں تامبے کی زردی تھی اور سرخی تھی اور لوہے کی سیاہی بھی تھی تو جب وہ اس کام سے فارغ ہوا تو اسے پختہ کر لیا تو کوئی انسانوں اور جنوں کی ایک جماعت کے قدس سے نکلا پھر آگے کی طرف تو راستے پر اسے ایک اور نیک امت سے ملنے کا اتفاق ہوا جو حق کی طرف رہنمائی کرتے تھے اور حق کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے تو اب یہ جو امت تھی اب اس کے بارے میں جب میں آپ کو ایک اور تفسیر دوں گا اگلے پارٹ میں اس پارٹ میں نہیں دے رہا کہ یہ جو امت تھی جس کے بارے میں قرآن میں بھی آتا ہے کہ وہ ایسے تھے کہ ان کے ہاں ہر چیز ایون تھی کوئی قرآن کہتا ہے نا کہ ان کے پاس کوئی اوٹ نہیں تھی یعنی اس کا بعض مفسرین نے یہ بھی تفسیر کی ہے یعنی ان میں آپس میں کوئی امتیاز نہیں تھا چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو سب کو ایک جتنا ہی ملتا تھا فیصلہ عدل کے ساتھ ہوتا تھا سورٹ اف کائن اف ای ای سوشلس کمیونس کائن اف ایس سسٹم تھا ان کے ہاں سے تو ان کے حالت نیک لوگ تھے ان کے اخلاق ایک دوسرے کے مشابہ تھے ان کا طریقہ کار سیدھا تھا ان کے دل متحد تھے ان کی سیرت بالکل مستوى تھی ان کی قبور ان کے گھروں کے دروازوں پر تھی ان کے گھر کے دروازے نہیں تھے ان کے عمراء بھی نہیں تھے نہ ان کے ہاں قاضی تھے نہ کوئی امیر تھا نہ کوئی بادشاہ تھا نہ کوئی رئیس تھا نہ وہ اختلاف کرتے تھے نہ ایک دوسرے پر بڑائی جتلاتے تھے نہ جھگڑے کرتے تھے نہ گالم گلوچ کرتے تھے نہ جنگ کرتے تھے نہ ان کو کوئی قہد ہوتا تھا نہ ان پر ناراضگی کا اظہار کیا جاتا تھا نہ انہیں کوئی آفتیں آتی تھیں عام لوگوں کو جو آتی ہیں ان کے عمرے تمام لوگوں کے عمروں سے زیادہ تھیں نہ ان میں کوئی مسکین تھا نہ کوئی فقیر تھا نہ کوئی بداخلاخ تھا نہ کوئی بدخو تھا جب ذلقر نین نے ان کے یہ حالات دیکھے تو بڑا تاجب ہوا اس نے انہیں کہا گئے قوم تم مجھے اپنی بات بتاؤ میں ساری زمین میں میں نے اتنا ٹریول کیا ہے میں مشارق الارضی و مغاربہا دیکھا ہے نور و ظلمت دیکھے ہیں لیکن تمہاری مثل کوئی قوم نہ ملی تم مجھے اپنی حقیقت سے آگا کر انہوں نے کہا دیکھو تو جو چاہتا ہے ہم سے پوچھ اس نے کہا اچھا کیا وجہ ہے کہ تمہاری قبور تمہارے دروازوں پر ہے انہوں نے کہا یہ ہم نے عمدن کیا ہے جان بوچ کیا ہے تاکہ ہم کبھی موت کو نہ بھولیں اور اس کا ذکر ہمارے دنوں سے کبھی دور نہ ہو ذلقرنہ نے پوچھا اچھا تمہاری دروازے کیوں نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ ہم میں کوئی انچارج نہیں ہے ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی کے حق میں ڈاکہ ڈالے ہم امین لوگ ہیں چوریاں تو ہوتی نہیں کوئی کسی کے حق تلفی بھی نہیں کرتا کوئی کسی کے گھروں میں جھانکتا تانکتا بھی نہیں ہیں تو ذلقرنہ نے پوچھا اچھا کیا وجہ ہے کہ تمہارے درمیان کوئی حاکم نہیں ہے انہوں نے کہا ہم آپ اس میں لڑتے نہیں اس نے پوچھا اچھا تمہارے اندر پھر امیر لوگ کیوں نہیں ہیں انہوں نے کہا ہم زیادہ معاوی جمع نہیں کرتے اس نے پوچھا اچھا تم میں اشراف کیوں نہیں ہیں وہ جو شریف زادے ہوتے نا معاشرے کے انہوں نے کہا کہ ہم آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم کسی کو اپنے اوپر شرف دیں کوئی ہم سے آگے نکل جائے اچھا اس نے پوچھا بھئی تم میں تفاوت نہیں ہے اور ایک دوسرے پر فضیلت بھی نہیں ہے انہوں نے کہا ہم جو ایک دوسرے سے صلح رحمی کرتے ہیں اور رحمت کا سلوک کرتے ہیں اس نے پوچھا اچھا تم آپس میں لڑتے کیوں نہیں ہوں اور اختلاف کیوں نہیں کرتے ہیں انہوں نے کہا ہمارے دلوں میں جو محبت ہے اور آپس میں جو اصلاح کا معاملہ ہے ہم ایک دوسرے کی اصلاح تو ضرور کرتے ہیں اور اصلاح جس کی کی جائے وہ اسے قبول بھی کرتا ہے ہم لڑتے ہیں نہیں اس کیونکہ معاملے اب اصلاح سے چلتے ہیں اس نے کہا اچھا تم جنگ کیوں نہیں کرتے اور ایک دوسرے کو گالی کیوں نہیں دیتے انہوں نے کہا ہم عظم کے ساتھ اپنے فطرت کے اوپر غالب ہیں یعنی ہم اپنے نفس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے ہم نے اپنے آپ کو حلم کے ساتھ چلایا ہے بردباری کے ساتھ چلایا ہے تو اس نے کہا اچھا کیا وجہ ہے کہ تمہاری بات ایک ہے اور تمہارا راستہ بھی سیدھا ہے انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرتے اس نے پوچھا اچھا بتاؤ تمہارے دل جو ہیں وہ مشابہ کیوں ہیں اور تمہاری صیرت جو ہے وہ معتدل کیوں ہیں میانہ روی کیوں ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے سینے درست ہیں اللہ نے ہمارے دلوں سے حسد کو نکال دیا کینے کو نکال دیا ذلقرنین نے پوچھا اچھا کیا وجہ ہے کہ تم میں کوئی مسکین اور فقیر نہیں ہے انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو ملتا ہے ہم برابر تقسیم کر دیتے ہیں تو کوئی غریب ہی نہیں رہتا اچھا پھر اس نے پوچھا کہ ذلقرنین نے کہ اچھا تم میں کوئی بد مزاج کیوں نہیں ہے ترش خو کیوں نہیں ہے سخت مزاج کیوں نہیں اس نے کہا کیوں کہ ہم نے توازو اور ان کے ساری اختیار کی ہے ذلقرنین نے پوچھا اچھا کیا وجہ ہے کہ تمہاری عمرے تمام لوگوں سے زیادہ ہیں انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حق کو ادا کرتے ہیں اور عدل سے فیصلہ کرتے ہیں اس نے پوچھا اچھا کیا وجہ ہے کہ تم قہد میں مبتلا نہیں ہوتے انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم استغفار سے غافل نہیں ہوتے ذلقرنین نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم پر ناراضگی کا اظہار کیوں نہیں کیا جاتا انہوں نے کہا کہ ہم جب سے ہیں ہم نے اپنے نفسوں کو مسیبت کے لئے تیار کر رکھا ہے ہم مسیبت کو پسند کرتے ہیں اور حرس نہیں کرتے گریڈی نہیں ہیں اس لئے ہم اس سے محفوظ ہیں ذو القرنین نے کہا اچھا پھر کیا وجہ ہے کہ تمہیں آفتیں بھی نہیں آتی جیسا کہ دوسرے لوگوں کو آتی انہوں نے کہا کہ ہم غیر اللہ پر بھروسہ ہی نہیں کرتے ہم ستاروں کے طلوع غروب پر عمل نہیں کرتے ذو القرنین نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کیا تمہارے آبا بھی اسی طرح تھے انہوں نے کہا ہاں ہم نے اپنے آبا کو ان صفات کا حامل پایا کہ وہ اپنے مساکین پر رحم کرتے فقراء پر ہمدردی کرتے انہیں معاف کر دیتے جو ان پر ظلم کرتا تھا اور جو ان سے برائی کرتا تھا اس کے ساتھ احسان کرتے تھے جو ان سے جہالت کا مظاہرہ کرتا تھا وہ اس کے ساتھ بھی حلم سے پیش آتے تھے جو انہیں برا کہتا تھا وہ اس کے لئے استغفار کرتے تھے سلح رحمی تو ان کا گویا وطیرہ تھا لوگوں کی امانتیں واپس کرتے تھے اور اپنی نماز کے وقت کی حفاظت کرتے تھے اپنے اہد کو پورا کرتے تھے اپنے وعدوں میں سچ تھے وہ اپنے ہمپلہ لوگوں سے انحراف نہیں کرتے تھے اور اپنے قریبی رشتداروں سے ملنا اپنے لئے عار نہیں سمجھتے تھے وہ مل جول رکھنے والے ملنسار لوگ تھے اس لئے اللہ نے ان کی اصلاف فرمائی تھی اور جب تک وہ زندہ رہے اللہ ان امور خیر کی وجہ سے ان کی حفاظت فرماتا رہا اللہ پر حق تھا کہ وہ ان کے ترکے میں بہتر خلیفہ چھوڑے ذلقرنین نے انہیں کہا کہ اگر میں ٹھیرتا تو تم میں ٹھیرتا لیکن مجھے اقامت کا حکم نہیں دیا گیا بارال یہاں تک آج کا سلسلہ روکتے ہیں ذلقرنین کا پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی ذلقرنین کے ملکی وے کے ٹریبل کے بارے میں دیکھیں گے کائنات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے گیلکسی کو سامنے رکھتے ہوئے اور کچھ ٹرمنالوجیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کا تعلق سائنس سے ہے لیکن پھر ساتھ اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم ٹرمنالوجیز یوز کر کے نہ نکل جائیں آپ کو بات بھی سمجھ میں آیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن پھر ساتھ ساتھ قدری